ہلو گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل الارٹ کی ٹونٹی تھری گائز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرمی کنٹین گروپ سی ریکروڈمنٹ دو سدار اکیس کے بارے میں تو گائز اگر آپ بھارت کے کسی بھی راجیہ سے ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو تو گائز ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپارٹن ہونے والی ہے تو ویڈیو شروع سے ان تک دیکھیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار وزرٹ کر رہے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور گینٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنو تو گائز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پوسٹ نیم کی تو اس میں آپ کو کان کان سی پوسٹیں دیکھنے کو ملیں گی کنٹین اٹینڈنٹ کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فائر مین کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپلائنگ موڈ کی تو اس کے جو فارم ہیں وہ آن لائن اور آف لائن موڈ سے لگیں گے تو گائز اگر آپ بارت کے کسی بھی راجیہ سے ہو تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جاب لوکیشن اینڈ اگزام سینٹر کی تو اس کے جو اگزام سینٹر ہیں آل ایورین انڈیا تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرمی کنٹینر ریکرونمینٹ دوزار اکی سیلری پر سکیل کی بات کریں تو بنجہ سو سے بیس ہزار دو سو پار منتھ اس کی سیلری ہوگی تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم فی کی جرنل او بی سی کینڈیٹ اپلیکیشن فی جو ہے وہ فری رہنے والی ہے اسی اس ٹی فی میل کینڈیٹ اپلیکیشن فی جو ہے وہ بھی فری رہنے والی ہے تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرمی کنٹین اے لیمٹ کی تو گائز اس میں جو آپ کی ایج مانگی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ آپ کی ایج ہونی چاہیے اے ریکسیشن کی بات کریں تو اس سی ایس ٹی او بی سی کینڈیٹ ریکسیشن ایس پاران گورمنٹ رول ریلیشن اس سی ایس ٹی فائیو ایر او بی سی تھری ایر ایکس سرویس فیفٹین ایر تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کرائٹیریا فار انڈیا ایمی ایس ریکرورمنٹ دو سار اکی فار فائر مین پوسٹ میل کینڈیٹ کی جو ہائٹ مانگ گیا ہے فائر مین پوسٹ کے لیے ون سسٹی فائر سینٹی میٹر نارتھ انڈیان زون کینڈیٹ کے لیے ون ہینڈر سسٹی ٹو سینٹی میٹر تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیسٹ کی تو ایٹی نارمل مانگ گیا ہے اور پوائنٹ سینٹی میٹر فلاو مانگا گیا ہے تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آن لائن فارم فیل لاب کرنے کے لیے آپ کے پاس کان کان سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے فوٹو انڈ سر نیچر آجیکیشن سائٹیف ٹیک ایٹھ پاس اور ٹینتھ پاس مارسٹیٹ ہونی چاہیے ڈومنگ سائل سائٹیف ٹیک کاز سائٹیف ٹیک پین کارڈ یا ادھار کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرمی ایمی ایس سیلیکشن پروسس کیا رہنے والا ہے ریٹن اگزام فیزیکل ایفیچنسی ٹیسٹ انلی فائر مین پوسٹ ڈاکومنٹ ویریفکیشن میڈیکل اگزام فائنل میرٹ تو گائز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی کوالیفکیشن کیا مانگیا ہے تو گائز اگر آپ کی ٹین پاس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو تو گائز اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فارم کب سے لگنا سٹارٹ ہوں گے تو گائز اس کے جو فارم ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو لاؤس ڈیٹ رہنے والی ہے دس ستمبر دو سدار اکیس اس کی لاؤس ڈیٹ رہنے والی ہے تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو کامنٹ کر دو اور شیئر کر دو تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ